امید نہ چھوڑنا یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے تم سے تمہاری طاقت تمہارا یقین چھین کر بلکل تنہا کر دینا چاہتا ہے تم امید نہ چھوڑنا تم تحجد میں آنسو بہانہ ترک مت کرنا تم سب پالوگے مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے بس اللہ کی مان کر جھکتے جاؤ جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ اور پھر تم دیکھو گے کن فا یا کن کے نظارے جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے ہر سابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں سابر رہا ہو یا رحمان جو بھی جس آزمائش میں مبتلا ہے آپ سب پر اپنی خاص رحمت فرمائیں اور سب کی تمام مشکلات دور فرما دیجئے سنیں دنیا والوں کی باتوں پر رویا نہیں کرتے یوں ہمت ہارا نہیں کرتے آپ مسکرائیں کیونکہ آپ سے اللہ محبت کرنے والا ہے آپ کا سہارا اللہ ہے آپ کا محافظ اللہ ہے اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دیں کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیر و خوشیاں لاتے ہیں بس آپ سبر کریں اور پھر اپنے اوپر اللہ کی انایتوں کو برستہ دیکھیں جب مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو معاملات اللہ کے آگے سپورد کر دینے چاہیے تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ تمہیں وہ ملنے والی ہے یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو پورا یقین رکھو اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پہ وہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا دعا کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہو راہیں جدا ہونے سے مقدر جدا نہیں ہوتے اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تحجد سے بھی تو ہو سکتا ہے کیسے شرم میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو موجزے بھی اکل سے باہر ہوتے ہیں اللہ کی مسلیحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود با خود سلجنے لگتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا وہ تمہیں تکلیف میں تڑپتا ہوا اکیلا نہیں چھوڑتا وہ ہر پل ہر لمحہ تمہارے پاس ہے تم کیا جانو اللہ نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلا کرنے بیٹھ جاتے ہو وہ موجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بیتابی سے تمہارے منتظر ہیں تمہارے لئے راستے بھی بنا دئیے گئے ہیں اور تمہاری دعاوں کو سنا بھی جا چکا ہے تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلح لکھا جا چکا ہے تمہارے آنسوں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آٹھہرے تو موجزوں کا واقعہ ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے آپ کے لئے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اس لئے انتظار سے مت تھکیں اس انتظار کے بعد اللہ کے لا محدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعماد دیے جائیں گے بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمع رہیں آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے